بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنی سپناہ میں رکھے آمین ویرز آج بھی میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لذیذ ڈیش کی ریسپی شیئر کرنے کے لئے آئی ہوں جس کا نام ہے مسالہ گوشت یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتا ہے اور بنانے میں اتنا ہی آسان ہوتا ہے تو آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے ہمیں چاہیے ہاف کے جی بیف یہ ہم نے بیف لے لیا ہے ہاف کے جی ہاف تی سپون اجوائن ون ٹی سپون زیرا دو چھٹکی کلونجی یا ون فور ٹی سپون کلونجی ہاف تی سپون حلدی ون اینا ہاف تی سپون لال مرچ ہے لال مرچ کا پاودر ہاف تی سپون نمک ہاف تی سپون ہم نے ریڈ چیلی فلیکس لے لیا ہے یا ہم کٹی ہوئی لال مرچ بھی سے کہتے ہیں اور اس میں نمک اس لئے ہم نے کام ڈالا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون کراہی گوش مسالے کے اور دو ٹکڑے ہم نے دارچینی کے ڈالنا ہے ان سب مسالوں میں سب سے پہلے لہسن اور ادرک ہم نے لیا ہے ادرک کے اتنے سائز کے دو ٹکڑے لے لیے لہسن کے جوے ہم نے لے لیا ہے ساتھ سے آٹھ حدد اور لہسن اور ادرک کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور پیسٹ بنا کے اس کو استعمال کریں گے ہم یہ ہم نے لیے ہیں پانچ ادد میڈیم سائز کے پیاس اور ان کو اس شکل میں کٹ لیا ہے تین ادد ہم نے میڈیم سائز کے ٹماتر لے لیے چار سے پانچ ادد ہم نے ہری میچ لے لیا بری بری کٹ لیا ہے اور گارنش کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا لیمون اور ہری میچ پیسٹ سے پہلے بھی ڈالیں گے پریشر میں ہم نے سب سے پہلے ڈال دیا لسن اور ادھرک پیسٹ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ ہری مرچوں کے بعد اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں پیاس پیاس ڈالنے کے بعد اب چاہے ہم اس میں گوشت بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ جیسے بھی چاہیں آپ یہ مسائلے ڈال دے جائیں پہلے یہ والے سب مسائلے ڈال دیں اس کے بعد آپ ڈرائے انگریڈینٹس ڈال دیں تو ہم نے پیاس ڈالا اس کے بعد اب ہم نے اس میں گوشت ڈال دیا واش کر کے اچھے سے اس کے بعد ہم نے ٹیماتر کے چھٹے چھٹے ٹکرے کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دینے ٹیماتر لے کر اس کے چھٹے ٹکرے کریں گے اور اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر باقی جو ہشک مسائلے ہیں ہمارے وہ سب اب اس میں ڈالیں گے بس یہ ہے کہ پہلے ہم نے وہ مسالے ڈالنے ہیں یہ کراہی گوش مسالہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں اور پھر اس کے بعد کچھ مسالے ڈالنے ہیں سب ایک ایک کر کے زیرہ اجوائن لال میرچ نمک لیکن صرف اور صرف کراہی گوش مسالہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ ہم نے بعد میں ڈالنا ہے اس وقت نہیں ڈالنا وہ بھونتے وقت ہم ڈالیں گے سب مسالے آپ ڈال دیں گھر کے کھانوں کی یہی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامنے صفائی ستھرائی سے پکاتے ہیں اس کو ہر چیز ہم اچھے سے واش کرتے ہیں بزار کے کھانوں کی تو کوئی گارانٹی نہیں دے سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا آسان ہے بنانا اس میں ہم نے سب مسائلہ ڈال لے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک سے دیل گلاس پانی بھی ڈال دیا گوش کلانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک سے دیل گلاس پانی اس کے بعد ہم اس کو چمچ سے سب چیزوں کو پہلے ڈھککن بن کرنے سے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے پانی میں اس کے بعد ہم اس کو ڈھککن لگا کے پندہ منٹ کی سٹیم کے لیے رکھ دیں گے پندہ منٹ بعد اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے گوش گلہ ہے کہ نہیں گلہ ہے تو یہ دیکھیں آپ گوش تو اچھے سے مجھے لگ رہا ہے گل گیا ہوا ہے بس اس میں جو اب پانی ہے اسی کو ہم ڈرائے کریں گے گوش کو اسی میں ہم بھونیں گے اچھے سے آپ نے اس کو گوش کو بھی اچھے سے بینہ آئل ڈالے پہلے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جب یہ دیکھیں پانی ڈرائے ہو گیا تقریباً تو اس میں ہم کراہی گوش مسالہ ڈال دیں گے مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے کراہی گوش مسالہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ہاف لیمن کا جوز جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اب ڈال دیں گے آئل آئل ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تقریباً ہاف کپ کے قریب آپ آئل یا گھی اگر آپ گھی استعمال کرتے ہیں تو آپ گھی ڈال دیں اس میں ہم نے ہاف کپ آئل ڈال دیا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھونیں گے کہ آئل اوپر آجائے تقریباً یہ ڈیش بس تیار ہو گئی آپ دیکھیں کتنی آسانی سے کتنی جلدی یہ تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں سب آئل اس کے اوپر آگے چکا ہے اب اس کو ہم گارنش کر دیں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے اور اس کو پھر اس کے بعد ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے بہت اچھی اوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کا ہے یہ گوشت بنا اور یہ دیکھیں اس کو ہم نان کے ساتھ سرف کریں گے دیکھیں آپ اس کی لک بھی کتنا مزے کا لگ رہا ہے یہ اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہے بیف کراہی اس کے بعد آپ کو چھنی لگے گی میرا تو یہ خیال ہے تو ویورز آپ سب کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اس سب کے لیے آپ ہمیں کومنٹس کریں ہمیں لائکس دیں اور آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ